موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں پروفیسر محمد زفر الدین صدر شبہ ترجمہ آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں آج ہم اردو ناویل نگاری کے آغاز و ارتقاء کے تعلق سے گفتگو کریں گے گرچہ یہ ایک طویل موضوع ہے تاہم ہم کوشش کریں گے کہ اس مختصر سی مراقعات میں آپ کو ناویل کے ارتقائی سفر کی مختلف جھلکیاں دکھا دی جائیں ہماری اس کوشش کی کامیابی میں آپ کی توجہ اور انہماک کا بڑا عمل دخل ہے عزیز طلبہ و طلبات قدیم شیری عدب اور نصری داستانوں میں ہر جگہ پریوں دیووں تلسماتی محلوں تصوراتی رزمگاہوں اور معافاق الفطری مارکوں کا رواج تھا لیکن اٹھارہ سو سنتاون کے انقلاب کے بعد سرسید تحریک نے اپنے اثرات مرتب کی لوگوں میں یہ احساس عام ہوتا گیا کہ ترقی کا راز ذہنی قوت تلاش و تحقیق اور طبع علوم کی تحصیل میں پوشیدہ ہے لہذا عدیبوں نے تصوراتی اور تخیلی دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا کے موضوعات کو اپنی تحریروں میں جگہ دی تحضیب اور ترقی کی راہ پر چلتی ہوئی دنیا میں عدب نے جب زندگی کے سماجی اثرات قبول کیے تو اس قبولیت کے اظہار کا بیانیاں وسیلہ داستان کہانی یا قصہ بنا جو زمع و مکان کے اثرات سے دوچار ہو کر عدب کی اس شکل میں دنیا کے سامنے آیا جسے ناول کہا جاتا ہے اردو کی جدید نصری اصناف میں ناول ایک ترقیافتہ سنف ہے ناول کی فنی تکمیل گرچہ پریمچند کے ناولوں سے ہوتی ہے لیکن انیسمیں صدی کی چھتی دہائی سے ہی اردو میں ناول نگاری کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا اردو میں ناول نگاری کی ابتدا کے تعلق سے چار انتہائی اہم نام ہیں یعنی ڈیپٹی نظیر احمد پنڈیت رتنہ سرشار عبدالحلیم شرر اور مرزا حادی رسوہ ڈیپٹی نظیر احمد کی تخلیقات اردو ناول کے اولین نقوش ہیں ان کے ناول مرات الروس اٹھارہ سنت انہتر کو اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے ان کے دیگر ناولوں میں توبت النسوح ابن الوقت رواہ سادقہ فسان مبتلا اور بنات الناش خاصے مشہور ہیں بیانیاں تکنیک میں لکھے گئے ان کے ناولوں میں مکالموں اور لمبی لمبی تقریروں کا التزام کیا گیا ہے مسلمانوں کے متوسط طبقے کی گھریل و زندگی کو دہلی کی ٹھیٹ زبانوں اور زبان اور محاوروں میں پیش کرنے میں ان کی فنی تکمیل کا راز پنہا ہے ان کے بیشتر ناول اخلاقی و اصلاحی موضوع کے زیل میں آتے ہیں اور ان کے ناولوں میں اکثر مرکزی کردار مبلغ یا مسلح کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں جس کے سبب ان کے ناولوں کو ناول نہیں بلکہ پندو معوضت کا دفتر کہا گیا ان اعتراضات کے باوجود بیشتر ناولین عدب انہیں اردو کا اہم اور اولین ناول نگار تسلیم کرتے ہیں مثلا پروفیسر احتشام حسین کا بیان ہے بہت سے نقات نظیر احمد کو ناول نگار نہیں مانتے لیکن یہ محض اسطلاح کا چکر ہے میں ان کی سماجی بصیرت اور تاریخی شعور پر نظر رکھ کر انہیں اردو کا پہلا اور بہت اہم ناول نگار تسلیم کرتا ہوں ڈپٹی نظیر احمد کے بعد جس ناول نگار کا نام سامنے آتا ہے وہ یقینا پنڈت رتنہ سرشار ہے جو اپنے ناولوں سیرے کوہسار جام سرشار کامنی اور فسان آزاد کی وجہ سے جانے جاتے ہیں بقول علیہ حمد سرور سرشار نے بہت سے کتابیں لکھی ہیں مگر فسان آزاد ہی ان کا شہکار ہے اسی وجہ سے وہ زندہ ہیں ان کی دوسری کتابیں ان کی وجہ سے زندہ ہیں سرشار کے ناولوں کا موضوع لکھنوی معاشرہ اور وہاں کی اجتماعی زندگی ہے ان کی تخلیقات میں لکھنو کی زندگی کے ہر زاویے موجود ہیں خصوصی طور پر جا گردارانہ نظام وہاں کے رہن سہن اور طرز زندگی بھرپور روشنی پڑتی ہے انہوں نے نوابین و عمرہ کے عیش و طرب کے ہنگامے اور بے فکری کے مشغلے کے ساتھ زندگی کی ساری چہل پہل کے اکاسی کی ہے ان کے کردار بہت متحرک ہیں اور وہ کردار کے علاوہ محول و سماج کے اکاسی بھی مؤثر ڈھنگ سے کرتے ہیں ان کے کرداروں میں رمال، سراف، ساہوکار، توافیں، مولوی، مجاور، شائر، قوال اور ڈومنیوں سے لے کر بیریسٹر، گارڈ، منسپل کمیشنر اور پروفیسر تک موجود ہیں انہوں نے جس معاشرے کی تصویر پیش کی ہے اس میں محل، بازار، حرم سرہ، کوٹھے، ایار، معشوق، پردہ نشین حسین اور زاہد خوشک وغیرہ لازمی جست تھے عبدالحلیم شرر کی تقلیقات تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں اور بقول فراگ گرکپوری وہ مٹی کے پہاڑ ہی صحیح لیکن آپ کو انہیں ٹھٹک کر دیکھنا ضرور پڑے گا لیکن شرر کے نابلوں کو مٹی کا پہاڑ قرار دینا درست نہیں معلوم ہوتا نابل نگاری کے ابتدائی دور میں شرر کی کوششیں ناقابل فراموش ہیں وہ اردو کے پہلے عدیب ہیں جنہوں نے نابل کے حیات اور فن کو اس کی شکل دینے کی کوشش کی ہے پروفیسر قمر رئیس نے لکھا ہے شرر اردو کے پہلے عدیب ہیں جنہوں نے شعوری طور پر نابل کے فن کو سمجھنے اور برتنے کی کوشش کی ہے اور نابل کی تکمیل میں بعض اجزاء ترکیبے کا خیال رکھا ہے شرر کو تاریخ اسلام سے غیر معمولی رغبت تھی تاریخ نویسی کی تقنیق کا سہارہ لے کر انہوں نے تاریخی واقعات کو نابل کے حیات دی جس میں ان کے نظریات کی وضاحت بھی ہوتی ہے ان کا ایک نابل فردو سے بری عدبی شان سے معمول ہے اس کا اہنگ اور تناسب دوسرے نابلوں سے بہتر ہے اور اس کی کردارنگاری اور مناظر کی مرقع کشی اپنی جانب متوجہ کرتی ہے نظیر سرشار اور شرر کے بعد اردو نابل نگاری کا ایک انتہائی اہم نام مشہور نابل عمرہ و جان ادا کے خالق مرزا محمد حادی رسوہ کا ہے جس میں رسوہ نے نابل کی تقنیق کو ایک نیا مور دیا اور اردو نابل میں عابیتی بیان کرنے کے روایت کا آغاز کیا اس لحاظ سے اردو نابل نگاری کی تاریخ میں حیت کے اعتبار سے بھی عمرہ و جان ادا کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے رسوہ نے آبیتی کے پسپشت انہتات پذیر اور زوال آمادہ لکھنبی معاشرے کی مکمل لکہ سی بڑے ہی موثر انداز میں کی ہے بیسویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی اردو ادب کے افق پر جو نام نمدار ہوتا ہے وہ پریمچند ہیں ان کا پہلا نابل اسرار معابد اور افسانوں کا پہلا مجموع سوز وطن ہے پریمچند اپنے زمانے کے سیاسی سماجی اور معاشرتی حالات سے اچھی طرح واقف تھے اور ذاتی طور پر گاؤں کی زندگی سے وابستہ تھے جہاں زمیندارانہ نظام نے جگہ لے لی تھی انگریزی نابل نگاروں جارج ایلیٹ اور تھیکرے اور روسی نابل نگاروں ٹالسٹائی اور گورکی کی طرح پریمچند نے بھی اپنے نابلوں میں بڑے کین بس پر قومی زندگی کے ہماگیر واقعات، مسائل اور کشمکش کو پیش کرنے کے لیے بیانیاں تکنیک سے کام لیا ہے نابل کی تکنیک پر ان کی حاکمانہ قدرت کا سب سے مکمل نمونہ گودان ہے جس میں آزادی سے پہلے کے شمال ہندوستان کے زندگی کا ایسا سچا اور تابناک مرقع سامنے آیا ہے جس کے دوسری مثال ہندی اور اردو عدب میں نہیں ملتے گودان کے علاوہ پریمچند کے نابلوں میں اسرار معابد، بازار حسن، چوگان ہستی، نرملا، میدان عمل، پردہ مجاز، غبن اور گوش آفیت شامل ہے ان کے امیغ مشاہدے، فکر، تخیل اور جذبات کی متوازن آمیزش نے نابل نگاری کے فن کو اس کے عروج پر پہنچا دیا پریمچند کے بعد اردو میں جو قلمکار سامنے آئے ان میں سجاد حیدر یلدرم، مجنو گورکپوری، قاضی عبدالغفار، احمد اکبر آبادی، نیاز فتح پوری، حجاب امتیاز علی تاج خاص طور پر قابل ذکر ہیں انہیں عام طور پر رومانوی تحریک سے وابستہ عدیب کہا جاتا ہے رومانوی عدیبوں کے ہاں ذہنی آزادی، انفرادی عمل، فکر و تخیل کی آزادی، ماضی کا اہیہ، اساتیری ناصر کی پیشکش اور خواب و خیال و تصورات میں کچھ کر لینے کا روجان ملتا ہے جمالیاتی احساس، پرفریب زبان و بیان، خوشبو، عورت، پھول اور بہار کے ذکر کے علاوہ خوبصورت تشبیحات و استہارات کا قصر سے استعمال بھی رومانویت کے زہل میں آتا ہے اور پھر یہ کہ زبان کی صحت و صفائی اور فصاحت سے زیادہ ترنم اور اشاریت، ماضی سے عقیدت، مرکزیت سے گریز اور تلاش حسن وغیرہ اس کے اجزائے ترقی بھی ہیں سجاد حیدر جلدرم کے ناویلوں میں حیط و تقنیق کے تجربے نہیں ہیں البتہ بیان کا حسن اور اسلوب کی لطافت، مناظر فطرت کی اکاسی اور حسین چہروں اور مناظر کی جزیات نگاری میں مبالغہ رائی ہر جگہ موجود ہے شہاب کی سرگزشت، ایک شاعر کا انجام کے مصنف، نیا سفتہ پوری کا اسلوب بیانیہ ہے وہ اپنے ناویلوں میں ایک حمادان راوی کی حصے سے واقعات، اشخاص، قصہ اور ان سے وابستہ جذبات و حساسات پر روشنی ڈالتے ہیں وہ اپنی قدرت بیان، شاعرانہ نکتہ آفرینی اور تخیل و رنگینی سے اپنے قاری کو سہر زدہ کر دیتے ہیں مجنو گورت پوری کے ناویلوں کے اندرونی ساخت یا تقنیق کا تعلق ان کے معاصرین مثلاً پریمچند اور عزیز احمد کے ناویلوں سے مختلف ہیں ان کے ہاں ایک پلات کا حساس تو ہوتا ہے مگر ان کی کردار نگاری کمزور اور خام رہتی ہے دراصل کردار تصادم اور عمل کے ذریعے اپنی پہچان بناتے ہیں جبکہ مجنو کے کردار اپنے تصور اور تخیل کی دنیا میں پناہ لیتے ہیں جہاں آویزش کی کمی اور مجرد جذبات اور خیالات کی شدت ہوتی ہے قاضی عبدالغفار نے اردو ناویل نگاری میں حیرت و تقنیق کے انوکھے تجربے کیے ہیں انہوں نے اپنی فکر کے اظہار کے لیے ناویل کے سنف کا انتخاب کیا مگر ناویل میں خطوط اور ڈائری کی تقنیق اختیار کی لیلہ کے خطوط اور مجنو کی ڈائری ان کے مشہور ناویل ہیں علیگر تحریک کے بعد اور رومانوی تحریک کے قریب جو تحریک سب سے زیادہ موثر بن کر سامنے آئی وہ ترقی پسند تحریک تھی جس نے بہت کم وقت میں نہ صرف اردو بلکہ ہندوستان کی دیگر زمانوں پر بھی اپنا اثر ڈالا ترقی پسند تحریک کے مقاصد میں سماجی مساوات کی حمایت اور کسی بھی سطح پر ہونے والے ظلم و جبر کی مخالفت شامل تھے ایسے وقت میں جب اردو افسانہ محض افسانہ ترازی بنا ہوا تھا ناولوں میں رومانی جذبات کا اظہار ہو رہا تھا شاعری میں گلو بلبل کے نغمے گائے جا رہے تھے اور تنقید محض تاثرات کے اظہار تک محدود تھے ترقی پسند تحریک کے ذریعے عدبی منظر نامے پر ایک زبردست تبدیل لیائی عدیبوں اور شاعروں نے زندگی کے تل خقائق کو اپنی تحریروں میں جگہ دی انہوں نے دقیانوسی خیالات، تبہم پرستی، تاریخ اندیشی اور ہر طرح کی ظلمت پسندی کی خلاف آواز بلند کی ترقی پسند عدیبوں نے انسان دوستی کو فروغ دینے کی کوشش کی جس کی داغ بیل پریم چند نے اپنے آخری دور کے افثانوں اور ناویلوں میں ڈالی تھی ترقی پسند تحریک کے میرے کاروان سجاز زہیر نے لندن کی ایک رات میں شعور کی روہ اور داخلی خودکلامی کی تقنیق سے کام لیا ہے انہیں اردو ناویل نگاری میں شعوری طور پر شعور کی روہ کو متعرف کرانے کا شرف حاصل ہے کرش چندر بسیار نویس افثانہ نگار تھے جن کے ناویلوں کی انفرادیت ان کی فضابندی منظر نگاری جزیات نگاری اور اسلوب بیان میں مزمر ہے ان کی تحریروں کے مطالعے کے بعد یہ نتیجہ آخذ کرنا غلط نہ ہوگا کہ وہ نظریاتی طور پر ترقی پسند عدیب تھے مگر اسلوب بیان اور حسین تشبیحات و مثالوں سے بھرپور خوبصورت و پرکشیز زبان کے سبب ان کی تخلیقات کا رشتہ رومانی عدیبوں سے جا ملتا ہے تقنیق کے اعتبار سے کرش چندر کا تنزیہ ناویل ایک گدھے کے سرگرشت خصوصیت سے قابل ذکر ہے جس میں ایک گدھے کو انسانی صفات اور قوت گویائی اتا کی گئی ہے کرش چندر نے سبانہی ناویل بھی لکھے ہیں ان کے مشہور ناویلوں میں شکست جب کھیج جاگے اور طوفان کی کلیاں شامل ہیں عزیز احمد نے اردو ناویل کو نئے شعور اور نئے آفاق و امکانات سے آگاہ کیا انہوں نے اپنے ناویلوں میں مکتوبات، ڈائری، سفرنامہ اور شعور کی روج ایسی تقنیق کے تجربات کیے جنسی موضوعات پر جس بے باقی سے انہوں نے گفتگو کی ہے اس کی مثال ان کے ہمسروں یا پیش روہوں کے ہاں نہیں ملتی گریز اور ایسی بلندی ایسی پستی ان کی نمائندہ تصانیف ہیں آگ میں بھی انہوں نے تقنیق کی تجربے کیے ہیں ترقیب سند عدیبوں میں اسمت چختائی ایک اہم نام ہے جنہوں نے ٹیڑھی لکیر میں آب بیٹی کی تقنیق سے کام لیا ہے جبکہ اس کے مرکزی کردار شمن کی پیشکش میں تحلیل نفسی کا مظاہرہ کیا ہے ٹیڑھی لکیر کے علاوہ ماسومہ اور دل کی دنیا کو ان کی نمائندہ تصانیف کہا جا سکتا ہے تینوں ناویلوں میں عورت اور اس کے اندر پیدا ہونے والے انقلاب اور بغاوت کی لہروں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے راجندر سنگھ بیڈی انہیں کہانی کہنے کے فن پر قدرت حاصل ہے ایک چادر میلی سی ان کا واحد ناویل ہے جو حقیقت بیانی، فنی چابک دستی، فکری گہرائی، احساسات کی تازگی اور امیق مشاہدے کی وجہ سے اردو ناویل کی تاریخ میں منفرد مقام رکھتا ہے بیڈی کی تکنیق میں سب سے نمائن ان کے کردار کی زبان ہے جو بالکل حقیقی اور ماحول کے معافق اور معنوس ہوتی ہے انہیں کرداروں کے نفسیات، ان کی خواہشات اور جذبات کا مکمل شعور ہے شوق صدیقی کا ناویل خدا کی بستی بے درد سماجی حقیقت نگاری کی آلہ مثال ہے زبردست مشاہدے، سماجی شعور، اثری آگئی اور کردار نگاری پر بے پناہ قدرت کے سبب اسے نمائع مقام حاصل ہے قاضی عبدالسطار نے اپنے ناویلوں میں تاریخیت، بیانیاں اور مکالماتی تکنیک اپنائی ہے تاریخی واقعات میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے وہ قوت متخیلہ سے بھی کام لیتے ہیں وہ اپنے اسلوب کے شان و شکوہ سے قارین کے ذہنوں کو باندھ لیتے ہیں خدیجہ مستور کے ناویل آنگن کی کہانی دو حصوں میں تخصیم ہے ماضی اور حال ماضی کے بیان میں انہوں نے فلش بیک کی تکنیک سے کام لیا ہے کہانی میں فطری بہاؤ اور اشخاص قصہ کی جامع پیکر تراشی ہے ان کا دوسرا ناویل زمین بھی بیانیاں ہے جیلانی بانوں کا مشہور ناویل ایوان غزل ہے جس میں حیدرباد کی زبان اور وہاں کی تہذیب میں رچی بسی فطرت کی نیرنگیوں کا ذکر بہت خوبصورت انداز میں ملتا ہے غزل حیدرباد کی تہذیب و ثقافت کے علامت کے طور پر پیش کی گئی ہے ان کا ایک اور اہم ناویل بارش سنگ ہے مغرب میں انیسویں صدی میں نئے علوم و فنون اور سائنسی ترقیوں کے نتیجے میں فکر و احساس کے ایک نئی لہر آئی جسے روشن خیالی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور جدیدیت یا مارڈرنٹی کے رجحان سے بھی پہچانا جاتا ہے اس نے ترقی پسند تحریک کے سیاست زدگی، نارے بازی اور اجتماعیت سے گریس کر کے فرد کی زندگی اور اس کے داخلی اور نفسی قوائف پر زور دیا اور مغرب کے نئے رجحانات کے زیر اثر افسانوی عدب میں تجربے کیے اس صفح کی سب سے ممتاز ناویل نگار قرطولہ انہیدر نے اردو فکشن کی روائز سے انحراف کیا اور بیانیاں کے نئے اصالیب دریافت کیے آگ کا دریاء ان کا شہکار ناویل ہے اس میں پہلی بار شعور کی رو کی تقنیق کو بہت وسیع پیوانے پر بڑھتا گیا ہے کرداروں کی خود کلامی ہو یا پس منظر کا بیان یادوں کے آسیب کا تعقب ہو یا ان سے فرار بغیر کسی منطقی ربط کے ساتھ کہانی کی پیشکش ہو یا غیر منظم قیفیات کا بیان شعور کی رو کیے کہ یہ تمام اناثر اپنی تمام ترخوبیوں اور بلندیوں کے ساتھ آگ کا دریاء میں موجود ہے میرے بھی سنم خانے سفینہ غم دل کارے جہاں دراز ہے آخر شب کے ہم سفر گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم قرتولہ انہیدر کے دیگر ناویل ہیں ممتاز مفتی جدیدیت کے رجحان کے اردو میں فروغ پانے سے پہلے سے لکھ رہے ہیں ان کے ہاں انسان کی داخلی زندگی اور اس کے تزدیع نفس پر زور دیا گیا ہے علی پور کا اہلی میں ناویل کے تانے بانے میں ان کی اپنی زندگی کی محرومیوں ناکامیوں حسرتوں اور شاد کامیوں خواب اور شکست خواب سب کا ایک مرقہ مل جاتا ہے ممتاز مفتی کے اسلوب میں سادگی وضاحت اور قطعیت تینوں انحصر کی آمیزش ہے جمیلہ حاشمی نے سماجی حقیقت نگاری کی روایت سے انحراف کر کے ایسے کردار تخلیق کیے اور ایسی تقنیق سے کام لیا جو قرتولین حیدر کے ناویلوں کا وصف رہا ہے ناویل نگاروں کی اس ترتیب میں انتظار حسین ایک نمائی نام ہے قرتولین حیدر اور انتظار حسین میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ کہ تقسیم کے نتیجے میں مشترکہ تہذیب کا شیرازہ بکھرنے پر دونوں ہی نوحہ کرتے ہیں انتظار حسین کی کہانی اور ناویلوں میں ماضی کی یادوں سے وابستگی اتنی گہری ہے کہ مستقبل کے امکانات کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے ان کے ناویلوں کی سب سے بڑی خوبی ان کی ٹکسالی خوبصورت اور روا دبا زبان ہے جس کے سہارے وہ اپنے کرداروں کی تہذیبی زندگی اور انفرادیت کا نقش بھارتے ہیں وہ اسطوری اور داستانوی طرز بیان بھی اختیار کرتے ہیں جو ان کے فنی اسلوب کی پہچان بن گیا ہے ان کے ناویلوں کے نام چاندگہن بستی آگے سمندر ہے اور تذکرہ ہیں عبداللہ حسین کے ناویل اداس نسلے میں آزادی سے پہلے کا پورا ہندوستان جیتا جاگتا سانس لیتا نظر آتا ہے ناویل میں گرچک دار نگاری کمزور ہے لیکن اس میں ہندوستان کی اجتماعی زندگی عوامی تحریکوں کھیتوں کھلیانوں بدلتے موسموں کی مرقع کشی بہت موسر اور جاندار ہے خوشیوں کا باغ اور جنم روب کے مصنف انور سجاد کے افثانوں کی طرح ان کے ناویلت بھی اشاراتی اور علامتی نویت کے ہیں جو اندر پال نے بھی علامتی ناویل لکھے ہیں ان کے ہاں علامتی حقیقت نگاری کے ایک مانخیز اسلوب سے کام لیا گیا ہے پیغام آفاقی کا ناویل مکان زندگی کے تین فنکار کے سلوک ناویل کی فلسفیانہ تعمیر فنی ساخت اور اسلوب کے اعتبار سے ایک اچھوٹی تخلیق ہے اس ناویل کی تفہیم و پیچیدہ معاشرے کی کہانی کی طور پر بھی ہو سکتی ہے اور اسے ایک علامتی ناویل بھی قرار دیا جا سکتا ہے یہ ناویل اثر حاضر کی پیچیدہ تہذیب اور پہلودار مسائل کی طرح اپنی فنی ساخت میں بھی ایک پیچیدہ تخلیق ہے غزنفر ایک ایسے تخلیقار ہیں جو افسانہ شاعری ناویل ہر سنف میں تجربے کرتے ہوئے نہیں تھکتے ان کے ناویل ٹبل کے کہا جائے پانی کینچلی اور کہانی انکل شائع ہو چکے ہیں ابھی حالی میں ودیابانی بھی شائع ہوئی ہے اور وشمنتھن بھی علامتی پیرائے اور شاعرانہ اسلوب میں تحریر کیے ہیں عبدالسمد نے اپنا مشہور ناویل دو گز زمین راست بیانیاں طرز میں لکھا ہے ان کے ایک اور ناویل مہاتمہ نے بھی شہرت حاصل کی ہے بانو قدوسیہ کے ناویل راجہ گدھ میں ایک ہی کہانی کو انسان اور جانور کے نقطہ نگاہ سے بڑے فنکارانہ طریقے سے پیش کیا گیا ہے علیاس احمد گدی کا فائر ایریا اس اہد کا ایک ناویل ہے جس میں محنت کش طبقے کے مسائل کی نمائندگی کی گئی ہے اقبال مجید کا ناویلٹ نمک فنی اعتبار سے کافی بلند مقام رکھتا ہے جس میں بدلتی ہوئی تہذیبی قدروں کو موضوع بنایا گیا ہے مشرف عالم زوقینی نیلام گھر اور بیان لکھا فہی مازمی نے جنم کن لی انور خان پھول جیسے لوگ عشر زفر نے آخری درویش شفق نے کانچ کے بازیگر مظر الزمان خان آخری داستان گو حسین الحقن نے بولو مچ چپ رہو اور فرات اور شمیل احمد نے ندی لکھا یہ سبھی ناویل اصری مسائل کے اکاسی کرتے ہیں اور ان میں نہ صرف یہ کہ موضوعات کا تنوہ نظر آتا ہے بلکہ یہ تکنیک کے نقطے نظر سے بھی گوناگوں تجربات کے حامل ہیں مثلاً حسین الحق کا ناویل فرات فلش بیک تکنیک کی اچھے مثال ہے اردو ناویل فرد اور سماج کی تیز رفتار ترقیوں اور تبدیلیوں کے ساتھ بدلتا اور سمرتا رہا ہے حالی عرصے کے اردو ناویلوں میں کردار نگاری کا پہلو نزبتاً کمزور ہے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ناویل صورتحال کی اکاسی تو کرتے ہیں لیکن فرد کے حوالے سے نہ کر کے اجتماعی صورتحال کو موضوع بناتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان ناویلوں میں عمراء جان ادا ہوری یا رانو جیسے کردار نہیں ملتے پھر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو ناویل نگاری کی موجودہ صورتحال کافی حوصلہ افضا ہے اور توقع کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اچھے ناویل لکھے جاتے رہیں گے عزیز طلبہ و طالبات مجھے امید ہے کہ ناویل کے طویل سفر کے اس مختصر سے جائزے سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا اور آپ کے ذہن میں ناویل کے بتدریج ارتقاء کی ایک تصویر آپ کے ذہن میں بن گئی ہوگی مزید معلومات اور تفصیلی جانکاری کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں جن کی فہرست آپ کے خود تدریسی مواد میں فراہم کی گئی ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کورس کارڈینیٹر نظامت فاصلاتی تعلیم سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں شکریہ پھر ملیں گے اگر خدا نہ آیا موسیقی موسیقی